السلام علیکم آج ہم فارکس کا ٹیٹوریل نمبر سکسٹین بنا رہے ہیں اور سٹیٹری نمبر فور بنا رہے ہیں جس میں انشاءاللہ آج آپ کو ایک اور پلین دیں گے جس کے تھوڑا آپ ڈیلی کے تیس پپ آپ اٹھا سکتے ہیں جی بی پی یو ایسٹی پیئر پہ چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں کہ کس حساب سے یہ پلین کام کرے گا اور جو جو پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے ان ان پوائنٹ پہ عمل کیا تو انشاءاللہ آپ کو کافی اچھا پروفٹ ہوگا اس میں آپ کو ڈیلی کے تیس پپ ملیں گے جی بی پی یو ایسٹی پیئر پہ صرف یہ آپ نے جی بی پی یو ایسٹی پیئر پہ کام کرنا ہے اور آپ نے ایک اچھے سے بروکر پہ اکاؤنٹ اوپن کر لینا ہے جس کا سپریڈ کام ہو ایسا نہ ہو جس کا سپریڈ تین پپ چار پپ سپریڈ چل رہا ہو آپ کام کریں تو آپ کو اتنا پروفٹ نہ ہو جتنا وہ سپریڈ کارٹ لیں اس لیے آپ نے ایک اچھے سے بروکر پہ اکاؤنٹ اوپن کر لینا ہے اگر آپ کے اچھے سے بروکر پہ اکاؤنٹ اوپن ہے تو تو ٹھیک ہے اگر نئی اکاؤنٹ اوپن ہے تو اس ویڈیو کی دسکریپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا نہیں تو آپ نیٹ پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں lightforex.com اگر lightforex.com کے نام سے نہیں کھلتی slash index.php آپ لکھیں گے تو یہ ہماری ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی یہاں پہ آپ نے آنکھ کی بروکر پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ بروکر پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اگر تھوڑا سا نیچے آتا ہے یہ octa fx octa fx join lightforex group آپ نے ہمارے گروپ میں ایک اکاؤنٹ اوپن کر لینا ہے اس کے کافی سارے آپ کو بینیفیٹ ملیں گے جس سے اگر آپ نے اس نے ویریفکیشن کی تو ایک گھنٹے کے اندر اندر آپ کی اکاؤنٹ کی ویریفکیشن ہو جائے گی اور آپ بینک سے بھی ڈیپوزٹ اس میں کر سکتے ہیں ازی پیسے سے اور جیس کیشے بھی آپ اس میں ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں اور ویڈرال بھی لے سکتے ہیں اور کم سے کم آپ کے دو گھنٹے کے اندر اندر ڈیپوزٹ بھی ہو جائے گا اور ویڈرال بھی ہو جائے گا اگر کسی قسم کا issue آتا ہے تو ویڈیو سے پہلے ہم نے اپنا contact number اور ورس اپ نمبر دیتے ہیں آپ ڈریک ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس میں اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر سو ڈالر کا کاؤنٹ ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سو ڈالر کا کاؤنٹ ہے تو آپ کو ڈیلی کا تین ڈالر پرافٹ ہوگا اور جو تین ڈالر آپ کو ڈیلی کا پرافٹ ہوگا اس میں جو اپنے ٹریڈ سائز رکھنا ہے وہ زیرو پوائنٹ ون زیرو مصال کے طور پر زیرو پوائنٹ ون زیرو کا مطلب ہے کہ ہر ایک ٹریڈ آپ کی دس سینٹ کی ہو دس سینٹ سے مراد یہ کہ آپ کو ہر ایک ٹریڈ دس سینٹ کا پرافٹ دے اور ہر ایک ٹریڈ آپ کو دس سینٹ کا ہی لاس دے اس طرح آپ نے ٹریڈ لینی ہے یہ ابھی میں انسٹا کا اکاؤنٹ کا یہ آپ کو بتا رہا ہے اگر انسٹا فوریکس میں اگر آپ کا اکاؤنٹ ہے تو یہ آپ کے دس سینٹ ہوں گے اگر اس کے علاوہ کسی بروکر پر آپ کے اکاؤنٹ ہے تو جیسے آپ کا اکاؤنٹ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اپنے اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے اس میں زیرو پوائنٹ زیرو ون کی یہ آپ کی دس سینٹ کے برابر ہوگی یہ یہ اپنے ٹریڈ لینی ہے زیرو پوائنٹ زیرو ون کی سو ڈالر کی اکاؤنٹ پر سو ڈالر کے اکاؤنٹ پر آپ نے یہ ٹریڈ لینی ہے انسٹا کا اگر آپ کے پاس اکاؤنٹ ہے انسٹا فوریکس کا تو آپ نے اس میں دس سینٹ کی ٹریڈ لینی اس میں یہ دس سینٹ ہوتا ہے اور اگر اکٹائف ایکس میں آن تو 0.01 کے آپ ٹریڈ لگائیں گے تو آپ کو ہر ایک پوائنٹ پہ دس سینٹ کا پروفیٹ ہوگا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ سو ڈرل کے اکاؤنٹ پہ کہ ہر ایک پوائنٹ پہ آپ کو 10 سینٹ کا لاؤس ہو ہر ایک پوائنٹ پہ آپ کو 10 سینٹ کا پروفیٹ ہو چلیں یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنا یہ براؤزر اوپن کر لی ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایسے تھوڑا سمیں نیچے کر دیں تاکہ کلیر آپ کو نظر آسکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں پہ جی بی پی یو ایس ڈی پیئر اوپن ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پہ یہ مرکیٹ کی آٹھ بجے کی کینڈل ہے آپ نے جو مرکیٹ واج ہے یہاں پہ ٹائم کے مطابق تقریباً دس بجے آپ نے کام کرنا ہے آگ کے مرکیٹ واج پہ آپ نے دیکھ لیں یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائم شو ہو جائے جیسے دوہزار انیس نوہ مہینہ سولہ تریخ اور یہ آٹھ بجے کینڈل ہے یہ پھر دس بجے کینڈل نو بجے کینڈل ہے اور یہ پھر دس بجے کی یہ آٹھ بجے والی کینڈل پہ آپ نے کام کرنا ہے ابھی اس میں تئیس ہوئے ہیں تقریباً ابھی آپ مطلب کہ اس کے بعد چوبیس کے بعد پھر ایک سے سٹارٹ ہوگا تو وہ جب آٹھ پہ آئے گا تو آٹھ والی کینڈل جیسے یہ آٹھ والی کینڈل ہے اس سے پیچھے آپ نے سات کینڈل گن لینی ہے جیسے مثال کے طور پر ایک دو تین چار پانچ چھیں سات یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سات کینڈل ان سات کے ہائی پہ آپ نے ایک بائی لیمٹ لگا دینی ہے یہ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ نے ایک بائی لیمٹ لگا دینی ہے اور ان ساتھ کے ایک لو پہ آپ نے سیل لیمٹ لگا دینی ہے سوری بائی سٹاپ لگانی ہے اور ادھر سیل سٹاپ لگا دینی ہے تاکہ یہاں مرکیٹ ٹچ کرے تو آپ کی بائی انٹر ہو جائے یہاں پہ مرکیٹ ٹچ کرے تو آپ کی سیل انٹر ہو جائے یہاں پہ سیل سٹاپ یہاں پہ بائی سٹاپ آپ نے لگا دینا ہے یہاں سے مرکیٹ اگر اوپر جائے گی تو آپ کی بائی سٹاپ انٹر ہو جائے گی اور آپ کی بائی کی ٹریڈ انٹر ہو جائے گی اور ادھر اگر آپ مرکیٹ آتی ہے اس لیول کو کراس کرتی تو آپ کی سیل کی ٹریڈ انٹر ہو جائے گی اور آپ نے ٹریڈ کا جو ٹی پی رکھنا ہے ہر ٹریڈ کا اپنے اگر اوپر واری ٹریڈ کبھی آپ پہلی رہتے ہیں تیس پیپ ٹی پی رکھ دینا ہے اور تیس پیپ ایسل رکھ دینا ہے اس کا بھی آپ نے تیس پیپ ٹی پی رکھ دینا ہے تیس پیپ ایسر رکھ دینا ہے اگر آپ کی سیل سٹاپ اگر آپ کی انٹر ہو جاتی ہے تو بائی سٹاپ کو آپ نے ختم کر دینا ہے جیسے مثال کے صور پر یہاں پہ یہاں پہ بھی سیل سٹاپ ہماری انٹر ہو گئی جیسے ہماری سیل سٹاپ انٹر ہوئی یہاں سے تیس پیپ ہمارا نیچے ٹی پی تھا یہ یہاں پہ ہمارا ٹی پی تھا یہ ٹی پی اٹھ ہو گیا یہ ہماری ٹیس پیپ ہماری پروفٹ دے کے چلی گئی اور جیسے ہی ہماری ٹیٹ انٹر ہوئی ہم نے اسی ٹائم اس ٹیٹ کو اسی ٹائم ہم نے اسے اوپر والی ٹیٹ کو ہم نے کار دیا نیچے والی ٹیٹ ہماری لگی رہی یہاں پہ میں تیس ٹوٹل میں پروفٹ دے کے ہماری ٹیٹ کلوز ہو گئی اسی طرح اگر تھوڑا سا پیچھے دیکھتے ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ آپ نے لگائی آپ کا ایک ایسے لیٹ ہو گیا تو اگلے دن آپ نے اس ٹیٹ کا ڈبل لگانا ہے پہلے دن آپ نے دس سینٹ کی لگائی ہر ایک پوائنٹ پہ دس سینٹ کا پروفٹ ہو رہا تھا اور دس سینٹ کا لاس ہو رہا تھا اگلے دن اگر آپ کو پہلے دن لاس ہو جاتا ہے تو اگلے دن آپ نے اس کا ڈبل لگا دینی ہے بیس سینٹ کی لگا دینی ہے تاں کہ ہر ایک پوائنٹ آپ کو بیس سینٹ کا پروفٹ ہو اور ہر ایک پوائنٹ بھی بیس سینٹ کا لاز ہو مثال کے طور پہلے دن آپ کو تین ڈالر کا لاز ہو گیا اگلے دن جب آپ نے بیس سینٹ کی لگائی تو اس میں آپ کو چھین ڈالر ٹوٹل میں پروفٹ ہو گیا تین ڈالر پچھلے لاز ریکاور ہو گیا اور ٹوٹل میں آپ کو تین ڈالر پروفٹ ہو گیا اسی طرح اگر تیسری ٹریل لگانے کی نوبت آ جاتی ہے تو آپ نے بیس کی جگہ پھر چالیس سینٹ کر دینا ہے پھر دو جو اس میں آپ کو تقریبا نو ڈالر کا پروفٹ ہو گا چھین ڈالر آپ کا لاز نکل جائے گا اور بیچ میں تین ڈالر آپ کو پروفٹ مل جائے گا اسی حساب سے اپنے کام کریں ابھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین چار جگہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے علاوہ آپ خود بھی دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آٹھ پجی کی کینڈل ہے یہ ابھی یہ دوزار انیس نوہ مینہ تیرہ طریق تیرہ طریقی یہ آٹھ پجی کی کینڈل ہے یہ آٹھ پجی کی کینڈل ہے اس کے ہم نے سات کینڈل پیچھے گن لینی تھی ایک دو تین چار پانچ چھیں سات یہ سات کینڈل تھی اس کا ہائی پہ ہم نے ایک بائی لیمٹ لگا دینی تھی ان سات کا جو ہائی بن رہا تھا وہ یہ ہائی ہے یہ سات کا ہائی تھا اور ان کا لو جو سات کا بن رہا تھا وہ یہ لوہ تھا یہ سات کا لوہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مرکیٹ نے یہ ہائی توڑا ہے جیسے ہی مرکیٹ نے ہائی توڑا ہے جیسے مرکیٹ یہاں سے آپ گئی ادھر بائی سٹاپ آپ نے لگایا تھا جب آپ کی ٹریڈ انٹر ہوئی آپ نے یہ ٹریڈ گلیٹ کر دینا مطلب کہ اسے ختم کر دینا ہے یہاں پہ آپ کی بائی کی ٹریڈ انٹر ہوئی اس کا آپ نے تیس پپ اوپر ٹی پی تیس پپ نیچے ایسر رکھ دینا ہے اگر تیس پپ مرکیٹ ادھر سے مخالف آتی تو یہ آپ کی ٹریڈ تیس پپ آپ کا ایسر دے جاتی تو اگلے دن آپ نے ڈبل لگا لینے تھی لیکن بہت کام آپ کو ایسر ملیں گے یہاں سے آپ کی ٹریڈ انٹر ہوئی اور یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے مرکیٹ تقریباً یہ کافی اوپر گئی آپ کا یہاں پہ ٹی پی تھا تو آپ کا ٹی پی اگلے گھنٹے میں اگلے گھنٹے میں آپ کا ٹی پی ہٹ ہو گیا بہت زیادہ اس کی مومنٹ کے چانس یہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ جس تیم اس کے بعد ہی جو پونڈ کی مرکیٹ ہے پونڈ کی جو مرکیٹ ہے وہ اس کے بعد ہی اوپن ہوتی اور اوپن ہوتی مرکیٹ میں کافی مومنٹ ہوتی جس میں آپ کا ٹریڈ انٹر ہوتی کچھ ہی گھنٹوں میں اگلے آپ کا ٹی پی اٹ ہو جائے جیسے یہاں پہ آپ کا ٹی پی اٹ ہو گا اسی طرح میں آپ کو پیچھے کوئی جگہ دکھا دیں آپ پیچھے پوری حسطی دیکھیں گے آپ کو ہر جگہ پروفٹ ہی ملے گا جیسے یہاں پہ ابھی تھوڑی گڑ بڑھ لگ رہی میں ادھر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ آٹھ پجے کی کینڈل اس کے پیچھے آپ نے سات کینڈل دیکھ لینتی ایک دو تین چار پانچ چھے سات اس ساتھ کا یہ ہائی بنتا ہے یہ تھوڑا سے نیچے یہ اس کا ہائی تھا اور یہ اس کا لو تھا لو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ اس کا لو تھا ابھی آپ نے یہاں پہ یہاں سے آپ نے ایک سیل سٹاپ لگا دیا یہاں پہ آپ نے ایک بائی سٹاپ لگا دیا جیسے مرکیٹ نے آپ کی بائی سٹاپ پہلے انٹر کی تو سیل سٹاپ جو آپ کا تھا وہ آپ نے ڈریڈ کر دینا تھا یہ سیل سٹاپ آپ نے ختم کر دینا تھا سیل سٹاپ آپ نے ختم کر دیا بائی سٹاپ آپ کا انٹر ہو گیا ابھی یہاں پہ آپ نے اس کا تیس پیپ ٹیپی رکھا تھا تیس پیپ پیسہ ہے یہ بھی دیکھتے ہیں یہاں پہ مرکیٹ آپ کی ایکزیکٹ تیس اکتیس پیپ آپ کے حق میں آئیے تیس پیپ آپ کا ٹی پی تھا ٹوٹل میں آپ کو پورا تیس پیپ ٹی پی ایٹ کیا اور پھر مرکیٹ نیچے آگئی تو آپ کا ٹی پی ایٹ ہو گیا اسی طرح بھی یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہ آپ جگہ دیکھ لیتے ہیں آپ کو ایسیل ملیں گے لیکن بہت کم ملیں گے اور ایسیل کا میں آپ کو بتایا ہے پہلے دن اگر آپ نے دس سنٹ کیلئے اگلے دن آپ نے ڈبل کار لینی انشاءاللہ آپ کو اگلے دن میں یہ آپ کا سالہ لاز پی ریکوور ہو جائے گا ٹوٹل میں آپ کو پروفٹ بھی مل جائے گا یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے پیچھے ہم نے سات کینڈل دیکھنی یہ آٹھ پجی کینڈل ہے اس سے پیچھے ہم نے سات کینڈل گن لینی ہے جیسے ایک یہ دو یہ تین یہ چار یہ پانچ یہ چھے اور یہ سات یہ سات کینڈل ان کے ہائی پہ ہم نے ایک بائی سٹاپ لگا لینا تھا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہاں پہ یہ ہم نے ایک بائی سٹاپ لگا لیا اسی طرح ان کا لو جو بن رہا تھا وہ یہ تھا اس لو پہ ہم نے ایک سیل سٹاپ لگا لیا آپ نے یہی اسی طرح سیریز چلانی ہے ٹریل سائز آپ نے اتنا ہی رکھنا ہے اتنا ہی ٹریل سائز رکھیں کہ انشاءاللہ آپ کو پروفٹ ملے گا انشاءاللہ آپ کا کبھی اکاؤنٹ واش نہیں ہوگا یہ میری گرانٹی ہے یہاں سے آپ نے جب ٹریلی یہاں سے آپ کی سیل انٹر ہو جانی تھی یہاں سے بائی انٹر ہو جانی مرکیر یہاں سے آئی آپ کی سیل انٹر ہو گئی جیسے آپ کی سیل انٹر ہو گئی آپ نے تیس پپ یہاں پہ نیچے اس کا ٹی پی رکھا ہوا تھا جیسے آپ نے تیس پپ یہاں سے نیچے ٹی پی رکھا ہوا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ نے ٹریلی یہ تقریبا تقریبا میں تین تیس چونتیس پپ آپ کے حق میں آئی آپ کا تیس پپ ٹی پی تھا آپ کا ٹی پی اٹ ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بتیس پپ تین تیس پپ ٹوٹال یہ نیچے آئی ہے جس میں آپ کا تیس پپ ٹی پی تھا آپ کا ٹی پی اٹ ہو گیا اسی طرح آپ نے کام کرنے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو میں ایک دفعہ شروع سے آپ کو اس پوری ویڈیو بنانے کا اس ٹوپی کا ریویو دے دیتا ہوں کہ یہ کس حساب سے کام کرتا ہے اس میں آپ نے جو حیال کرنا ہے وہ آپ کے تین چار اس میں پوائنٹ ہیں وہ پوائنٹ میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں نمبر ون ایک اچھے بروکر پہ آپ کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے نمبر ٹو آپ کے اگر سو ڈالر کا اکاؤنٹ ہے تو آپ نے اتنا سائز لینے دس سینٹ تاکہ آپ کو ہر ایک پوائنٹ پہ دس سینٹ کا پروفٹ ہو ہر ایک پوائنٹ پہ آپ کو دس سینٹ کا لاس ہو تو اس میں آپ نے جو ٹریڈ سائز لینے وہ زیرو پوائنٹ زیرو ون کی لینے ہیں اس میں آپ کا ہر ایک پوائنٹ پہ آپ کو دس سینٹ کا پروفٹ ہوگا ہر ایک پوائنٹ پہ آپ کو دس سینٹ کا لاس ہوگا یہ آپ نے ٹریڈ سائز لینے ہیں دوسرا آپ نے آٹھ بجے کی کینڈل مرکیٹ واج کے مطابق آٹھ بجے کی کینڈل سے پچھلی آپ نے سات کینڈل گل لینے ہیں ان سات کے ہائی پہ آپ نے ایک بائی سٹاپ لگا دینے ہیں ان ساتھ کے لوگ پہ آپ نے ایک سیل سٹاپ لگا دینا ہے جو بھی آپ کی ٹیٹ انٹر ہوگی ایک انٹر ہوتی گی دوسری کو آپ نے ختم کر دینا ہے اور اس کا ٹی پی اور ایس ایل تیس پپ ٹی پی رکھ دینا ہے تیس پپ ایس ایل رکھ دینا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو کو کلیر سمجھ آگی ہوگی اپنی طرف سے میری کوشش ہوتی ہے کہ ایزی ورڈز میں آپ کو سمجھا سکوں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکس ٹیٹوریل میں نیکس پلین کے ساتھ حاضر دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ